بارشوں سے سیلاف کا خطرہ درہ چنافی پانی کے بہاؤں میں تیزی قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد 28,924 کیوسک ریکارٹ ہیٹری مو کے مقام پر 39,170 کیوسک پانی کی آمد پنچنب کے مقام پر 54,205 کیوسک پانی ریکارٹ پی ڈی ایم اے کے جانب سے ممکنہ سلاوی صورتحال کا الٹ جاری وہاون پر میں سیلاف کا کوئی خطرہ نہیں مہکمہ انہار نے درہی ستلج میں پانی کی صورتحال بارے آگاہ کر دیا ہیٹ سلمان کی پر 16,906 کیوسک پانی کی آمد ہیٹ اسلام پر پانی کی آمد 7,952 کیوسک ریکارٹ کی گئی جبکہ ایمپریس بریج کے مقام پر پانی کا بہاؤں 15,00 کیوسک ریکارٹ کیا گیا بارشے ملتانیوں پر بھاری جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سب سے منڈی میں بارشی پانی جمع مردی کولنی ملتان ندی نالے کا منصر پیش کرنے لگی مکی نکاسی آپ نہ ہونے پر شکوائے کنا ادھر بہاولپور کے بوسیدہ سیوی سسٹم نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا گلستان کولنی کا سیوی سسٹم ناکارا الافہ مکی سرا پہت جان شہر مہینے سے یہ مسئلہ ہوا ہے یہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے ہم کمیشنر آفیس جا کے بار بار جا جا کے کمپلینٹ کی ہے ہم نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو جا کے کمپلینٹ کی ہے ہم نے یہاں سی او کساپ کے ریکویسٹ کی ہے جا کے کسی نیاز تک نہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہوئے ہیں سارے اہل علاقہ کی جو ریکویسٹ ہے کہ سی او کمیشنر کو یہاں آئے سردرد کیونکہ ساتھ ہی آر پی آفیس ہے کوئی نوٹس نہیں لیا جارا رحیم یر خانوے اسکول کی خطہ حال چھت گرنے پر سی او ایڈوکیشن ان ایکشن مسلہ دھار بارشوں کے باعث سکولوں کی متاثر اچھتوں بارے ریپورٹس طلب کر لیں نیس بی فنڈ سے سکولوں کی چھتیں مرمت کرانی کی ہدایت اس دن رات کے بعد یہ چھت کا ایک پورشن گرا ہے تو ہم نے اس کا وزٹ کیا ہے اس میں جو چھت جو ہے اس کو ہم ریپیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم ایکشن بیلڈنگ کو ہم لیٹر لگ چکے ہیں وہ پوری بیلڈنگ کا دوبارہ جائزہ لیں گے کیونکہ سیونٹی ٹو کی بنی ہوئی ہے اور تقریباً پچاس سال اس کو ہو گئے ہیں تو اگر وہ بیلڈنگ کو ڈیلیسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے نائی بیلڈنگ کے لیے اپنی سیجیشن جو ہے وہ پلاننگ ڈپارگمنٹ کو بھیج دیں گے موسم تبدیل ہوتے ہی وبائی امراض پھوٹ پڑے جنوب پنجاب میں آشوب چشم کے مرض میں اضافہ ملتان کے مختلف اسپتالوں میں ایک سو بیس سے زائد کیسز ریپورٹ دیرہ غازی خان میں ریپورٹ کیسز کی تعداد تین سو چھبیس ہو گئی میاوالی میں سو میں سے سفتر مریض آشوب چشم میں مبتلہ ہیں تو بیماہرین کا احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ بائشوں نے کسانوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا کپاس کی فصل متاثر دیرہ غازی خان میں کپاس کی چندوائی کا عمل روک دیا گیا موسم کی خرابی کے باعث پچاس ہزار بیلز کی بجائے چھبیس ہزار بیلز ٹیکیو میں پہنچ سکی بے فارم نہیں تو علاج بھی نہیں کیروڈ پکا ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت معصوم بچے کی جان لے گئی ایمیجنسی میں ڈاکٹرز نے بے فارم نہ ہونے پر بچے کو چیک کرنے سے انکار کر دیا والد کا اعظام احتجاز میں وزیالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ جہانیہ میں نیجے ہسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت جلیوری آپریشن کے دوران خاتون کے پیٹ میں تولیہ رہ گیا متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو سے نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا چھبیس روز قبل آپریشن کروایا تھا ورسا کا ہسپتال انتظامی کے خلاف کاربائی کا مطالبہ یہ ہے اس نے پریٹ کیا راہ کے بار پہجے پریٹ کیا اور صوبہ آٹھ بجے ہمیں چھٹٹی دے گا کیا جائن اس نے پریس لیا ہمارے سے ٹوائٹی پائیس پہ پچیس ہزار یعنی کی اس نے لیا میڈیسن سے علاوہ در ہزار ہمارے میڈیسن پہ پرکھو گیا اس کے بعد پیل دلڑکا پٹی کرنے جانا اس کو ہزار یا ہمڈیلی منطقہ پٹی کا دے رہے پنزاپ کو قبضہ مافیا سے پاک کرنے کا خواب شرمندہ تابعی نہ ہو سکا پنزاپ کے دس بڑے ازلا میں قبضہ مافیا اور بھتہ خوروں کا راج دوستو تہہتر منظم گروز درگرم قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رپورٹ جاری کر دی ایک ہزار چار سوئی کابن گینگ میمبرز کی نشاندہی صرف نو گینگ میمبرز کو گرفتار کیا گیا محکمہ ایکسائز کو جدید طرز پر بنانے کا خواب دیا دورا دس سال قبل موٹر برانچز کے لیے خریدے گئے کمپیوٹرز جواب دے گئے ایکسائز حکام کے مطابق کمپیوٹرز کے پرانے سوفٹ ویر اور ہارڈ ویرز کے وجہ سے ٹرانزیکشن میں مشکلات کا سامنا ہے روزانہ دس ہزار سے زائد ریجسٹریشنز ٹرانسفر سمیت دیگر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں دو منٹ کی ٹرانزیکشن پر آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے پیرس اولمپکس میں شاندار کار پیدگی صدر مملکت آصف علی جہداری سے اشرت ندیم کی ملاقات قومی ہیرو اور کوہ حلال انتیاز سے نوازا گیا صدر پاکستان کا اشرت ندیم کو دس کرو روپے انام دینے کا اعلان اشرت ندیم کی کامیابی مسلسل محنت اور لگن کو بھی سراہا وزیراعلا پنجاب کا بجری بلوں میں ریلیف کا وعدہ پورا سارفین میں نئے بل اور اگاہی پامپلر تقسیم کئے گئے سارفین نے بجری بلوں میں ریلیف کو پنجاب حکومت کا حصہ اقدام کرا دیا پنجاب میں پچیس پارلیمانی سیکرٹریز کا تقرر وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے منظوری دی دی اسامل اغاری کو محکمہ زراد ملک افتقار احمد اوقاف و مذہبی امور کے پارلیمانی سیکرٹری مقرر شوہبہ ویسی ریونیو بورڈ منصور آزم انرجی شہریار ملک ایکسائز ان ٹیکسیشن ملک وحید فور اجمل خان ہائر ایڈوکیشن کے پارلیمانی سیکرٹری مقرر ایڈ بی آر کی تاجے دو سکیم ہرگز منظور نہیں جیوین آل پاکستان انجمن تاجوان خانجر شفیق نے کامیاب ہرطال پر تاجے برادری کا شکریہ ادا کیا کہا حکومتی نمائندوں سے بات چیت جاری ہیں مطالبات منظور نہ ہونے پر غیر معینہ مدد کے لیے ہرطال کریں گے حکومت بجلی کی قیمت اور ٹیکسیز میں کمی کریں جماعت اسلامی کے رہنمار جاکٹر سفتر آشمی نے کہا تاجر برادری نے ہرطال کو کامیاب بنایا آئی پی پیس سے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ ہے دوسری جانب دیویجنل جنرل سیکیٹری نون لی شیف پارک رشید نے کہا ہرطال مسائل کا حل نہیں سب کو مل کر معاشی چیلنجز رہن امٹنا ہے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کامیشن کامیشنر ملتان مریم خان کی زیر ستاوت اجلاس تعمیراتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے احقابات جاری نادر آباد نائعور کے اطراف سڑک اور پیس ٹو کے لیے فرنڈز طلب کیے گئے جنوب پنجاب سیکریٹریٹ افسران کی اسطلاحیت سازی کے لیے متحر ترقیاتی منصوبوں کے پی سی ون کی تیاری بارے تین روزہ تربیتی ورکشاپ ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوب پنجاب فوادحاشم ربانی بطور مہمان خصوصی شریف افسران کو تربیتی ورکشاپ سے استفادہ حاصل کرنے کی ہدا ہے پنجاب بار کی جانب سے وکلا کی ریجسٹریشن کے لیے بنایا گئی کیو ایپ میں ڈیٹا اپلوڈ نہ کرنے کا معاملہ جسٹیب بار ملتان کے صدر امران خان خاکوانی کی روحے سے گفتگو کہا کیو ایپ میں ڈیٹا اپلوڈ نہ کرنے والے وکلا ووڈ کاسٹ نہیں کر سکیں گے ڈیٹا اپلوڈ نہ ہونے پر لائسنس بھی منصوب ہوں گے شکریات کے اضالی کے لیے وفاقی محتسب مشتاق آوان کی یہ آوالی میں کھلی کا چہری 32 کیسز کی سماعت پر اکام آجاری کیے کہا وفاقی محتسب کا ادارہ انصاف کے پراہنے کے لیے متحر رکھے آرپیو ڈی جی خان سرجاد حسن خان کی کھلی کے چہری سالین کی درخواستوں پر احکام آجاری دوسری جانب اردل روم میں گیارہ اپیلوں اور دو شوکاس نوٹسز کی سماعت کی آٹھ اپیلوں میں سزاؤں میں کمی کرنے کی احکام آجاری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اعزار ایم ایس نرسنگ کی کلاسز شروع کرنے والی پہلی یونیورسٹی بن گئی بی ایس نرسنگ کے بعد ایم ایس نرسنگ کی کلاسز جاری اور ایکشن اور سسپنس سے بھرپور ہالی ووڈ پلم جوکر بھی پاکستانی سینماوں میں ریلیس ہوگی فلم چال اکتوبر کو جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے سینماوں میں اور دو سبٹائٹلز کے ساتھ ریلیس ہوگی